نمشکار دوستو میں ہوں کرو اور آپ سب کا سواکت ہے دہ کرو ریو شو میں تو دوستو کل کی ویڈیو میں میں نے ایک نام کے ساتھ جو ہے غلط ورڈ یوز کر دیا تھا جس کا ایڈیا مجھے تھوڑا جو ہے کس نے جھاپڑ مارا دھرکوں سے ہی آیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے ایک طرح سے نیم کالنگ ہو گئی اور ہمیں جو ہے نیم کالنگ سے بچنا چاہیے تو اس کے لئے جو ہے میں جتنے بھی اپنے ویورز ہیں اور سنجا گپتہ جی کو سوری بولنا ہوں اور اسی ویڈیو سے دوستو میری کوشش یہ ہی رہی کہ میں جب بھی کوئی بات رکھنے کی کوشش کروں تو اسے ایک بیٹر وی میں رکھوں دوستو چلیے آپ کرتے ہیں کس نے جھاپڑ مارا دھرکوں کا ریویو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک thin policy میں آئی ہے اور چلیے میں اس کو جلدی سے نکالتا ہوں اور اس کے ساتھ دوستو یہ standee آیا ہے پرمانو کا تو پرمانو کا standee دینا انہوں نے کیوں سوچا ایسا تو یہ آپ کو comics پڑھ کے پتا چلے گا دوستو یہ والی چیز بھی دھنگ سے لگنی پا رہی ہے تو اس کے لئے تھوڑی جتو جہت کرنی پڑے گی تو یہ جو ہے دیکھیں پرمانو کا standee کافی اچھا لگ رہا ہے کیوٹ ہے تو اس کو چلیے سائے رکھتے ہیں تو دوستو چلیے آپ کس نے جھاپڑ مارا دھرک کو دیکھ لیتے ہیں اس کا first look review کرتے ہیں بہلے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سنکھا نمبر ہے ساتھ راج کومکس بھائی سنجے گپتہ کس نے جھاپڑ مارا دھرک کو ہاں سے انڈولا یوگارم ورس 2021 انوراک سنگھ مندار گنگیل ششان پنڈا بسند پنڈا تو لہاست میں میں نے پنڈا کو غلط بول دیا تھا تو کمنٹ کرتے ہیں لوگ کو ان کو بھی جو ہے تینکیو بولنا چاہتا ہوں کیونکہ انہی کے وجہ سے میرے کو پتا چلا تو یہ کور آٹ بھی دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ششانتور بسند پنڈا جی کے دوارے کافی اچھا ہے یہ کور آٹ اس میں سارے جو ہے سوپر ہیلوز آپ کو دیکھ رہوں گے سوائے کچھ خوڑ کے تو وہ جو ایک کون ہے آپ کو خود پتہ لگانا ہوگا تو اچھلے اس کی سپائن دیکھ لیتے ہیں سپائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لو اور یلو دیکھ رہا ہوگا تو کس نے جھاپڑ مارا دھرک کو سنکھا 07 یہاں پہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں دوستو تو کس نے جھاپڑ مارا دھرک کو آس سین ڈولا راج کا بیسن جی گپتہ یہاں پہ سائٹ کا نام ہے اور مولیا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ تھوڑا سین اوپسس لکھا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوپر کٹ دھرک جس کا نام سنکر ہی شیطان بچے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں وہ آج خود انجان راستے پر گھوم ہو گیا ہے دکھارے بچوں کے لئے آشاکیم ہے کہ رن آج خود شرم کے اندیری چادر اوڑے کہیں دوبکر چھپ گئی ہے اس شرمینگی کا کارن ہے وہ جھاپڑ جیسے کسی دیوار پر لیپے ہوئے گوبر کی طرح کوئی ماسوم دھرک کے گال پر چھاپ کر چھلا گیا ہے کون لگا گیا دھرک کو سرمشاری کا یا جھاپڑ کس نے دیا ہے انجام اس صدیوں میں ایک بار ہونے والے کارنامے کو اس سوال کا جواب ڑھونے کے لئے بنائی گئی ہے چھلڑن کوٹ جس کا نیائی دیس ہے ایک رہشن میں سکس بچہ اسثی پنجر کون ہے اسثی پنجر کیوں سجادیا کسی نے دھرک کا گال ہر بچہ ہی دعاو کر رہے کہ اسی نے کیا ہے دھرک کو سرمشار ایسے میں کیا کوئی جان پائے گا کیوں اور کس نے جھاپڑ مارا دھرک کو تو دوستو یہ جو اس میں سنوفسز دیا ہے بلکل جو ہے کومکس میں ایسا ہی ہوا ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا اب جو ہے ابھار پتر میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں ہوتا دیتا ہوں تو آپ ابھار پتر میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹارٹنگ کا ہے یہ تو وہیں ہے جو آپ نے ابورا کے تلس میں دیکھا ہوگا اس کے بعد جو ہے یہ ہی بتایا کہ سنجی قبطہ جی نے کی ہاسے انڈولا جو ہے وہ ایک سٹرپس بناتے تھے پہلے مندار گنگیل جی اور سوشان پانڈا جی چپی فیشٹیوز آتے تھے پھر انہی جو سٹرپس کو لے کے ایک ہاسے انڈولاگر کے ایک کومکس ریلیس کی گئی اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسا ٹاپک سوچا گیا جس کے اوپر کومکس بنایا جائے تو میں نے مارا جھو درب کو کی یہ پیروڈی ہے جو کس نے جھاپڑ مارا درب کو تو یہ بنائی گئی ہے اور یہ ہی سب جو ہے لکھا ہے اور اگر یہ سکسیسپول ہوتی ہے تو آگے بھی ایسی کومکس ہے آپ کو مل سکتی ہے گببر گپتہ پرستود کرتے ہیں کس نے جھاپڑ مارا درب کو تو دوستو یہاں پہ گببر ہی لکھا ہے میں نے خود سے نہیں بولا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور پری کلپنا ہے مندار گنگیل انوراک سنگھ لیکھن ہے انوراک سنگھ نشان پر آشر مندار گنگیل چترانکن ہے شوشان پنڈا شاہیکار ہے سوشان پنڈا مندار گنگیل لے رنگ سجھا ہے پسند پنڈا سبد سجھا ہے نشان پر آشر اور مندار گنگیل سمپادن آپ کو پتے ہیں سنجا گپتہ جی کا راج کمکس ہے میرا جنون سنستابق راج کمار گپتہ اور سنجا گپتہ تو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتا ہے دھرک کے گال پہ ایک تھپڑے بھی پڑا ہوا ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا یہ جو ہے آپ کا disclaimer page ہے اور ایک page یہ ہو گیا دوستو تو total اس میں بھی دوستو 27 page کی کہانے ہیں باقی دو page آپ کے add کے آپ دیکھ سکتے ہیں میری سونو کا ہے ground zero کا add دیا ہے اور باقی ایک page میں جو ہے list دی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون بڑا جھاپڑواج کا add آنکنے میں نہ کوبی کم ہے نہ ڈوگا آپ گواہی ہی انتیار کرے گی کون بڑا جھاپڑواج تو کون بڑا جھاپڑواج میں most probably جو ہے کوبی اور ڈوگا اپنی گواہی دیں گے یہ سب ہم نے دیکھ لیا دوستو تو چلیے اب میں آپ کو inside کے کچھ pages دکھا دیتا ہوں تو آپ inside pages دیکھیں تو یہ دیکھیں دوستو کافی بڑی ہیں inside کے pages اور یہ جو pages ہے دوستو میں last time بتانا بھول گیا یہ matte pages ہے پر کافی اچھی quality کے matte pages ہے اور ایسے ہی pages مجھے لگتا ہے کیا آنے چاہیے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو جو ہے اگر آپ میری ویڈیو سوالو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ریویو کیسے کرتا ہوں اگر آپ نہیں کرتے تو میں ایک بار دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ ریویو میں جو ہے کچھ پیرامیٹرز کو لے کے کرتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ جو ہے description میں جا کے link دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں ریویو کیسے کرتا ہوں چلیے دوستو سب سے پہلے جو ہے ہمارا پیرامیٹر کور پیج اس کو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس کور پیج میں سب کچھ بڑیا ہے یہاں پہ آپ سارے کٹس دیکھ رہے ہوں گے جو بھی ہیں اور یہ آپ کا اسطھی پنجر بھی ہے یہاں پہ ایک چیز جو مجھے لگی یہ جو سفید بیگراؤنڈ ہے شاید اس کو کلر کیا جا سکتا تھا ایسا مجھے فیل ہوا کیونکہ سفید کلر جو ہے آپ کو تھوڑا بہت آف کر دیتا ہے تو اس لئے کور پیج کو میں دیتا ہوں دوستو چار پوئنٹ بس ایک چیز جو بیگراؤنڈ مجھے لگا وہ کچھ اور کلر ہوتا تو جیادہ بیٹر رہتا ہے اور اگر ہم دوستو کونسپٹ کی بات کریں تو کونسپٹ کافی اچھا ہے مطلب کسی کی بھی پیروڈی بنانا یا سپوپ بنانا کچھ الگ ہی ہوتا ہے اور یہ کٹس میں کیا گیا تو اور بھی ویٹر ہے تو کونسپٹ کے لئے میں فل پندرہ پوئنٹ دیتا ہوں کہانی کی بات کری جائے تو دوستو کہانی آپ کو سنوپسس سے پتہ چل گئی ہوگی اور کہانی میں مجھے لگا تھوڑا ڈاؤگا کا کریکٹر انہوں نے بہت زیادہ بیوگو بنا دے بیسے سارے بچے ایسی ہیں پر تھوڑا ڈاؤگا کا مجھے لگا اور اس میں آپ کو کافی ساری کامکس کے ریفرنس ملیں گے دوستو جو ہے ہائیلائٹیٹ کی ہوئے ایک کامکس کا ریفرنس ہے پر وہ ہائیلائٹ نہیں کیا ہوا ہے تو وہ میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں دوستو آپ کو یہاں پہ ریفرنس دکھ گیا ہوگا تو یہ کامکس کا ریفرنس دیا ہو ہے اور ساتھ میں کافی ساری کامکس کے ریفرنس چار جو کامکس کے ریفرنس ہیں وہ ہیں ڈاؤگا کی اور ساتھ میں ڈاؤگا اور بھیڑیا کی کامکس کے بھی کافی اچھی لکھی گئی اور بس بھیڑیا کی ہے تو اس لئے دوستو کہانی کو جو ہے میں 12 دیتا ہوں اچھی کہانی ہے کافی بڑیا لگی مجھے پڑھ کے اس کے بعد دوستو ہم آتے ہیں ڈائیلوکس میں تو ڈائیلوکس جیسے میں آپ بتایا ہے کہ کافی ساری کامکس کے ریفرنس دیں اور کافی چالاہ ہوتی ہے کہ آپ کو سوچ نا پڑتا ہے کہ ڈائیلوک رکھ چاہی تو ڈائیلوکس کے لئے میں 9 out of 10 دیتا ہوں دوستو اور کافی اچھے ڈائیلوکس اندر آپ کو مجھائے گا پڑھ کے اور ایک چیز دوستو کی آپ اس کو ایسا احمد پڑھ گا بڑھ کی لیول کی کامکس ہیں کٹس یونیورس بنایا ہو ہے تو چھوٹے بچوں کے لئے جیادہ میں بولوں گا کی پریفر کیا جائے گا بڑے تو آپ کو دیکھیں گے تو بڑی لگے گی تو اس کے باد دوستو چیترانکن پہ آتے چیترانکن کیا گیا سوشانت بندہ جی نے کافی اچھا چیترانکن کیا جو کٹس کے جو انہوں نے سکیچ دیکھ اچھے لگیں گے تو اس میں دوستو پورے پورے پندرہ پوائنٹ ملتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو چیترے ہیں وہ کامکس کی جان بھی ہے بھلے اس میں ڈیٹیلنگ ہو یا نہ ہو اس میں لگتا کہ کٹس یونیورس کی کامکس میں دیکھ چاہئے ساتھ کے پورے اتنی ہوتی پر ایسے اگر آپ تینیجر ہو یا چھوٹے ہوتا ان کو بڑیا لگے گی تو میل نے گریپنگ کم تھی تو گریپنگ کے لئے میں دیتا ہوں 3 پوائنٹ اور امپیکٹ میں بولتا ہوں کی امپیکٹ اس کامکس کا جو بھی تھا اچھا تھا امپیکٹ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ کو یہ کامکس سے جرور پڑا سکتے ہیں اور مجھے تو کافی بڑیا لگی اور آپ کو بھی مجھے لگتا ہے کہ اچھے لگیں گی اگر آپ کو پہلے کے ہاتھ سینڈولا کے سٹریپ سی اچھے لگتے تھی اور کافی اچھی بنائی ہے کیسی لگی اگر آپ نے یہ کامکس پڑھ لی ہے ساتھ کے ساتھ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اس ویڈیو کو اب میں اگلی ویڈیو دوستو آپ کے لئے جلدی ہی سی سی ریو لے کر آؤں چلی ملتا اگلی ویڈیو میں تب تک دنی ویڈیو